بسم اللہ الرحمن الرحیم شارٹ والی ایک دفعہ لازمی پڑھنا اس کے اندر اپگار سکور ہے نیو نیٹالوجی ہے یہ جو ہے نا ہائی یلڈ ٹاپکس ان کو لازمی ایک دفعہ رٹھا لگا رہے ہیں دوبارہ سے تاکہ جب اگزیمینر آپ سے پوچھے تو آپ کو پتہ ہوں بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جو سلبس میں آئی ہوتے ہیں لیکن آپ نے ریکال نہیں کی ہوتے ہیں اس وقت پھر بندہ کہتا ہے اوہو یار یہ کاش میں پڑھ لیتا کلینیکل سینریو ہے ایڈ منتھ اولڈ بائی پریزنٹیڈ ایمرجنسی روم بید اکپ کمپلین آف فیور ایڈ کاف فیفار دی تھری ڈیز تین دن سے اس کو کھانسی ہیا اور بخار ہے اور وومٹنگ ایک دن سے اس کو جنرلائز فیٹس بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگزیمینیشن میں اس کو بخار ہے اور مطلب اس کو پرانا بخار ہے ٹھیک ہے نہیں تین دن سے بخار اور واقعی اس کے مارے پاس اچھا یہاں پہ دیکھو پروٹین لیول دیکھو اور شوگر لیول دیکھو بس میں نے کہا تھا کہ جو ٹی بی کا بیکٹیریا جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ چینی کھا لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں فیسیز میں پروٹین سگریٹ کرتا ہے یہ میرا نیمونک تھا ٹھیک ہے تو اگین وہی اکیوٹ بیکٹیریل مننجائیٹس مطلب جو کوئی بیکٹیریا ہوگا اب ٹی بی کے اندر تھوڑا سا اس کی لیوسیٹ کے اندر اور آپیسیٹیز کے اندر فرق آ جاتا ہے تو جب بھی ٹی بی ہوگا ٹی بی کے اندر وائرل کے اندر شوگر لیول نارمن رہتا ہے جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس شوگر کا لیول کام ہوتا ہے ٹی بی کا ہو یا کوئی بھی ہو تو اکیوٹ بیکٹیرین مننجائیٹس کا کیس آگیا what are the two common causative organism ہوگیا انفلونزا سٹرپٹوکوکل ہوگیا یا پھر نمونی اچھ انفلونزا ہوگیا یا سٹرپٹوکل کوکس نمونی ہوگیا جو بھی ہے ہمارے پاس مینجمنٹ کیا ہے ائر وی بریتھنگ سرکولیشن انٹی کنوالسینٹ اور انٹی بائٹک یہ پاسٹ پیپر کا سینیلی ہے اچھا یہ دیکھو اس کی وہ دکھا رہا ہے سپائن لڑکی کی ٹھیک ہے تو انفیکشیس ڈیزیز اوپر ٹاپک لکھا ہوا تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے پیٹز والوں کا کہ بندے کو ایزیلی بتا چلے انفیکشیس ڈیزیز کین لیڈ ٹو ڈیزیز ڈیپارمیٹیز آپ نے پڑا ہوگا کیریز سپائن جو ٹیوبر کولسز کے اندر ہوتی ہے ٹی بی ایک تو وہ فیپڑوں کو ایکٹ کرتی ہے ہڈیوں کی ٹی بی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ریڈ کی ہڈی کے اوپر اس کا جو ایکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگیا اس کے لئے ٹی بی کی ٹیسٹ کی آتا ہے میں ٹاکس ٹکس ہے ایکسری چیسٹ کر لو سپائن کر لو سیٹی سکین سپائن کر لو ٹھیک آئیسونیازیری فیم بی نے تھام بیوٹول اور پیرازین آمائیڈ آپ نے یہ چار ڈرگزیں ہی ہوتی ہیں سات سالہ اول و اچھا ہے ٹھیک ہے سیون ڈے ہسٹی ہے اس کی ہمیٹومیاسیز ہوگی میں لینا کی ٹھیک ہے اس کے بلڈ بھی آ رہا ہے مو سے بھی اور اس کی پکھانے میں بھی ٹھیک ہے اگزامینیشن میں ہم نے میسیف سپلینوں میں کہہ لی ہے ایل ٹی اس کا یہ پی ٹی ٹی ور نارمل رینجر ٹھیک ہو گیا تو مطلب اس کے خون کہیں نہ کہیں سے نکل رہا تھا پری ہپیٹک پورٹل ہائپر ٹنشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہپیٹک وینز جو ہے نا وہ ڈائیلیٹڈ ہو جاتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اسوفیگوس ہوتی ہے جس کی بیسے جاتی ہے الٹرسیون ابڈومن کروا لوگ اس کی ڈاپلر سکین کروا لوگ ساتھ میں بیٹا بلاکرز دے دو سکلیرو تھرپی دے دو اور ہمارے پاس جتنی بھی لائیگیشن ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم تیا کریں گے اس کے اندر میزو کیول شنٹ جو ہے وہ آپ لگا دو اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھو ورٹیبری سائیڈو والی دیکھو کتنی چمکدار ہیں ٹھیک ہے ہپیٹو سپلینو میگیلی ایک تو وہ بتا رہا ہے اچھا جی نین ثری موسٹ کام فار دس فائنڈنگ ہو گیا تو ہپیٹو سپلینو میگیلی یہ کیسے بتا چال رہا مجھا تو نہیں سمجھا اس کی ہپیٹو سپلینو میگیلی یہ چیسٹ ایک سریک اندر کوئی ملیریا ٹائفائیڈ اور ٹی بی کے اندر ہمارے پاس جہ پیٹو سپلینو میگیلی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سمپل وہی جو آپ فائنڈنگ انبیسٹیکیشن کراتے ہیں ایچ بی ٹوٹل ایکو سائٹ کاؤنڈ ڈی ل سی اور ای 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 س آر ایسٹو سائز ایڈومنٹیشن ریٹ آپ کروال ہوگے سمپل سی بات ہے ٹی بی سی جی ٹی سٹ ہوگی اور وہ سارے کی ساری بات ہمارے پاس اوپی ڈی میں آیا ہے فیور ہے پور ویٹ گین ہے تری منت سے ویکسینیٹڈ ہے انکل ہز ہسٹی اب کرونک کا پرانی کھانسی ہے تو مطلب کہیں کہ ٹی بی کی طرف جا رہا ہے پل مروری ٹی بی کا کیس ہے ایٹی ٹی ایٹی ٹی بی ایٹی ٹی بی ترافی جو ہے وہ آپ دے دو گے ٹھیک ہے تو نیوٹیشنل تی ہیملی ایشن ہے فیملی کانسلنگ کرنی ہے فیملی کو کہنا کہ جب تک اس کا ٹی بی ٹھیک نہیں ہوتا اس کے برطانے لیدہ کر دو ٹھیک ہے اور وہ سارے کے ساری جب تک میڈیگیشن سٹارڈ نہیں ہوتی یہ جب گلاب دیوی کے اندر جو ہے نا وہ ٹی بی کا سنٹر بڑا ہیوی قسم کا ریڈیولوجیکل وہاں پہ یہاں پہ دانے دار جو نا وہ آپ کو اگر ایک سری چیسٹ میر رہنا تو آپ کو ریڈیولوجیکل فائنی میں ملری ٹی بی یا جسم بوٹلنگ کہتے ہیں ایٹیپکل نمونیاں فنگل نمونیاں اور وائرل نومنائیٹس ہمارے پاس یہ سارے کے ساری ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی کہہ رہا ہے کہ یہ میکییشن ہو گیا یہ پیٹر سپلینوں مگنے لی اور کورائیڈ ٹیبرکلوسین درما ٹائٹس ہے ٹھیک ہے اور ایڈیما فیٹ ہے کواشی کار کا کیس ہے ٹھیک ہے جو کی ای ہے نا کینگ ایڈوٹ سے یاد کر لو کواشی کار میں ایڈیما ہوگا مریسمس میں ایڈیما نہیں ہوگا بس سمپل سی بات باقی آپ کی وہی پاس پر پرکہ سارا سینیڈیو ہے یہ میں زیادہ نہیں دکھا پاؤں گا یار کیونکہ آلرڑی ایک ویڈیو رسٹکٹ ہوگی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کلینیکل فائننگ کیا ہے انڈرلائنگ کارز کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے منیجمنٹ کیا ہے تو کلینیکل فائننگ میں یہاں پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے نومہ یا کینکیوریم آرس ٹھیک ہے یہ میزل کے کیس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈرلائنگ کے لیے جس کو میزل ہوا ہو یا مال نیوٹریشن ہو اس کے اندر ہمارے پاس دیکھا گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ یہ فیٹر فیٹل انفیکشن ہے ماؤت کا دیکھ موسٹی افیکٹ دی چیلٹرن بیٹوین ایج آف وان ٹو سکسٹین یئر ٹھیک ہے اگر میں اس کی تھوڑی سی پکچر دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں باس اتنی میں دکھا سکتا ہوں کیونکہ زیادہ پھر اللہ نہیں ہوگا مجھے اچھا جی میزل کے کیس میں ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے نیوٹریشن اس کی ڈائیٹ ٹھیک میزل کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں ویٹیمن اے دیا کرتے ہیں سیمپل وہی ہے ویٹیمن اے ویٹیمن بی ویٹیمن سی آئرین انٹی بارٹک دیا جو میٹرونیڈازول ساری چیز ایسی ہے کوئی مشکل نہیں ہے پھر وہ کہہ رہا ہے اس کا ڈائیگنوسز کیا ہوگا سروائیکل لیمف ایڈینائٹس ہمارے پاس دکھایا جا رہا ہے اس کا موہ کھلا ہے اور یہاں پہ دیکھو ساری اس کی جو سروائیکل لیمف پہنا ہو اس کی انفلامیشن ہو گیا ٹیوبرکولیس وہ کہہ رہا ہے کہ فور کازیز اس کنڈیشن کے کیا جن کو ٹی بی ہو بیکٹیریل سوپریٹیو لیمف ایڈینائٹس ہو ملکنینسی ہو یا نان سپیسی کے وائرل ایٹی بی گل ہو اس کے اندر ہمارے پاس دکھایا انویسٹیگیشن میں یہی ہے کہ میں سی بی سی کروال ہوگے ایکسریچیسٹ کروال ہوگے ٹیوبرکولیس سکین ٹیسٹ کروال ہوگے اور ایکسیجنل بائی آفسی کروال ہوگے تمہارے پاس ہو جائے گا اچھا جی یہ دیکھ لو بچہ ہے ٹھیک ہے ڈائیگنوسیز کیا ہوگا پروٹیوڈٹ ٹنگ ہے ابڈومن کے اوپر ایہ ملائکل ہرنیا ہے ٹھیک ہے اور ہپیٹو سپریٹو مگیلی اس کو ہوگی ساتھ میں اس کا نیک دیکھ لو وہ کس طرح موڑی ہوئی ہے یہ کانسٹیپیٹڈ ہے یہ بچہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا گنجنٹل ہائپو تھاریڈیزم کا پکا پکا کیس ہوتا ہے کوئی ریز فیچر ہو گیا وہ اس کے بعد یہاں وہ ساری پاسٹ پیپر کا کوئیسٹن بتا آتو رہا ہوں جنہوں نے پاسٹ پیپر پڑھے ہوئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ڈاؤن سیٹروم کا دور سے دیکھنے میں پتا چال رہا ہے ٹھیک ہے اپورٹ سے لانٹنگ آئی ہے ڈپریس نیزل بریج ہے اس کی ٹھیک ہے ہائپوٹونیا پروٹوٹین ٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے ڈکریز آلفہ فیپٹوپرٹین ہے ڈکریز اسٹرائول ہے انکریز اچی جی ہے کرومسومن انیلیسیز ہے فیٹل سیل کی ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس یہی ہے اور وہ کہہ رہا کہ رسک اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس نانڈیس چنکشن ہے تو وان پرسنٹ ہے اگر ہمارے پاس وہ کہہ رہا کہ ڈسٹنکشن ہے تو ٹرانس فلوکیشن کے اندر ٹونٹی وان کی ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں باقی اس نے کچھ نا یہ لکھیا ہوئے رسک آوری اکرین سے یہ بھی بک سے کار لیں یہاں پر اس کا مجھے یہ ایسچ کنفرم نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیں گے بعد میں دیفینیشن آف جس گراف گراف کی در ہے یہ گروہ چارٹ مجھے تو لگ رہے فیلیر ٹو تھرائیو وہ کہہ رہا کہ نارمل اوپر والا تو اس سے نیچے جو ہے نا ہاف ہے کیونکہ آپ گرافت کیا کر سکتے ہیں فیلیر ٹو تھرائیو ہے آٹھ کاز گیا ہے اگر ماں اس کو لیکٹیڈ نہیں کرواری ویننگ نہیں کرواری پورٹی ہے کلچرل فوڈ پیٹرن اس کے خراب ہیں امیونیزیشن کا سٹیٹس خراب ہے میزل ہے ٹیوبرکولوسید وہ سارے آپ لکھ دینا کس طرح ہم پریونٹ کریں گے مال نیوٹریشن سے اچھی ڈائیٹ دو فیڈنگ ہوگی ایڈوکیٹ ویننگ دو امیونیزیشن دے دو اس کو بیماری سے بچاؤ اچھی خراب دو ہیلتھ ایڈوکیشن اس کی اچھی کروا دو اچھی ایچ بی دیکھو دس ہے ٹھیک ہے اور ون ڈے بی بی اس کی کام ہے یہ دس ایچ بی بہت کام ہے اٹھارہ تک ہونے ہیملیٹک ڈیزیز آف نیو بہن ہو گیا اگر وہ ایک دن کے اندر اندر آ جاتا ہے انیمیا کی وجہ سے تو کوئی پیثالوجیکل کاز ہے ٹھیک ہے ہیملیٹک ڈیزیز آف نیو بہن اس کے اندر آپ ایکسچینج ٹرانسفیجن کریں گے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے کرنیکٹیریس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جانا بلڈ برین بیریر خراب ہوگا اچھا جی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹو جیئر اولڈ وائپ ریزنٹ کرتا ہے فیلیر تو تھرائپ انڈ فیٹ ہو گیا ویچ یوزیلی اکر ان ارلی مارننگ فاسٹنگ بلڈ شگر یہ ہے ایلٹی یہ ہے یوریک ایسیڈ یہ ہے سیرم ترائیگریس رہی یہ ہے تو موسٹ لیکلی ڈیگنوسیز کیا ہوگا گلائیکو جن سٹوریج ڈیزیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایلٹی بھی دیکھ لو اس کا لیول اور فاسٹنگ شگر دیکھ لو کتنی کم ماری ہے اس کی فورٹی میلی گراہم ہے ٹھیک ہے اور ٹی ایجیز دیکھ لو کتنے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی گلائیکو جن سٹوریج ڈیزیز کے ساتھ اس کا لیلیشن بن جائے گا ادر کلینیکل سیمٹم کیا ہپیٹو میں کہہ لی ہوگی ڈول لائک فیسیز مطلب دول جس طرح اپنی آنکھ ہے پلس سکسٹی سکسٹی ہنڈر ہنڈر سے اباب ٹھیک ہے نو گرمیس سم گرمیس فل کرائے ٹھیک ہے لیمپ ہے سم ایکٹیوٹی ایکٹیو ہے نو ریسپاریشن سم ریسپاریشن اور ناروال ریسپاریشن ہمارے پاس آجے گی اچھا جی بریسٹ فیڈ کے اندر آرہا ہے پریزنٹ کرتا ہے فیلیر تو تھرائیو ہے لوز موشن ہے اس کو اگزیمینیشن میں وہ کہہ رہا ہے پریینل ریشن اور اگزیمی جیٹس لین ہے فیس اور سکالب کے اوپر ایکرو درما ٹائٹس انٹیرو پیتھی کا ہمارے پاس اس کا کیس ہے سیرم زنک کے لیبل چیکر اور زنک سلفیٹ آپ اس کے اندر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے اوپی ڈی میں آیا ہے کمپرین آپ فیلیر تو تھرائیو ہے دبائیواز ہیمینگ ویٹ اس کا ویٹ ہے لینٹ اس کی ساٹھ سنٹی میٹر ہے اس پیل ایڈی میٹر سے ہے سیرم کے ایل بیومن اس کا کتنے ہے دو گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو what other three other clinical sign will you look ہو گیا دیکھو نا ایک اوپی ڈی میں جو بچہ آیا اگر فیلیر تو تھرائیو ہے تو اس کے در دیفیشنسیز کس کس چیز ہی ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک تو فیلیکی ڈرما ڈائیٹس ہائیپوٹونیا ہیر کلوس کے خراب ہے تو کوشی کار کا اگر پروٹین اس کی کام ہے ایڈی میٹر سے تو مطلب کینگ ایڈورڈ کے ای مطلب کوشی کار میں ایڈی میں ہوتا ہے ایڈی میٹر سے ہمیشہ کوشی کار کے اندر ہوگا اچھا جی پھر وہ کہہ رہا کہ ایک چھے سال اب ہو آئے ہیں پریزنٹ کرتا ہے کمپلینہ پروگریسیولی انگریزنگ ویکنیس آف لور لیم فاردیلا اچھا ہے اس کو لور لیم کی ویکنیس ہو رہی ہے کانشیس ہے اورینٹیڈ ہے بٹ کناٹ ورک چل نہیں پا رہا اس لور لیم ہیو ڈیکریز ٹون پاور ون بائ فائی ویڈی منش ریفلیکسی سارے پاور ٹون اس کی 3 بائ فائی اپر لیم کی کرینیل نرف انٹیکٹ ہیں اگزیمینیشن سپائنر بلیڈر انٹی مار کے بل دو ڈیگنوزز کیا گیا جی بی ایس سنڈروم ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہی تھا کہ لور لیم کی پرالیسیز اور وہ سارے کی ساری تو ڈیگنوزٹک ٹیسٹ میں ہم نرف کنڈکشن سٹڈی کرتے ہیں پاس پیپر کا سیدہ چیز کوسٹن ہے کوئی مشکل نہیں آپ کو گین کہا ہے کہ اگر یار کون شور مچا رہے ہیں منجمنٹ میں ایڈمیٹ کر لو منیٹر کرو ریسپیریٹی کو اور انڈیوٹریشنل کیئر کر دو ہمارے پاس ٹھیک ہے باقی یہ دیکھو اس کی وینٹریکل انلاج ہے ایڈنٹی فائی دی ون پوزیشن فائنڈنگ ایچ پکچر ہو گیا یہاں پہ دیکھو یہ والی تو تھرڈ والی وینٹریکل ڈیلیشن ہے ہائیڈروکیفلس کا کیس ہے یہاں پہ دیکھو سنسیٹ آئی ہے اور یہاں پہ دیکھو لارج ہیڈ ہے سارے کے سارے ہائیڈروکیفلس کی نشانی ہیں ٹھیک ہے باقی کہہ رہا اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں کنجینٹل ایڈیو ایکیو ڈیکٹل سٹینوسیز ہے ڈینکی واکل ڈیفارمیشن ہے ایمیل آئیڈ ایرنالڈ چیری سنڈروم ہے کنجینٹل ٹارس انفیکشن جن کے اندر ہو گئی مطبع جن جن کو انفیکشن دینا اس کے ساتھ ریلیٹ کار دینا اچھا جی یہاں پہ وہ کہہ رہا کہ ٹریٹمنٹ کی ہے وینٹی گلو پیٹورنیل شنڈ مطبع دماغ سے بھی شنڈ لاتے ہیں اس کے پیٹ کے در یہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ پکا پاس پپیر کا کوسٹن میں نے اس کا کروایا بھی ہوا اچھا جی فائننگ کیا ہے ڈیگنوزز کیا اور منیجمنٹ سٹیپسس کے اندر کیا آ جائیں گے پکچر زیادہ کلیر نہیں ہے تو یہ آپ کہہ رہا ہے ایریٹیبل چائلڈ ہے فیز پرومینٹ ریب کیے جائے تو ہمارے پاس میریسمس کا کیس ہے مطبع بلکل سوکہ منکی لائک جو ہے نا وہ ہمارے پاس اگر بچہ ہے نا تو وہ اس کے کیس کے اندر ہمارے پاس یہی دیکھا گیا ہے ایزی ہو گیا باقی وہ کہہ رہا ہے انیشل منیجمنٹ میں یہی ہے کہ یہ لائف تھرٹنگ ہو سکتے ہیں ہمارے لیے خطرناک ہے تو اس کو انہیں فوراں سے ٹریٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس ہاسپیٹل کے اندر ٹریٹ کرو گے اس کو ایزی اور سپیسیفک ڈیفیشنسی جو بھی ہیں وہ کریکٹ کرو اس پیڈیف میں دیکھو سنگل کریز ہے یہاں پہ ان کے گیپنگ دیکھ لو آئیز اس کی دیکھ لو نوز اس کا دیکھ لو اور ائر اس کے دیکھ لو سمپل سی بات ہے کیا کیا سمٹمز ہیں اپی کینسرک فولڈ ہے لو سیٹ آف دی ائر ہے سیمینل کریز ہے ڈاؤن سنڈروم کی پکی پکی نشانی کوئی مشکل بات نہیں ہے جہاں پہ یہ ہاتھوں کے کلائیوں کی ایک سریاز ہے ریکٹس کی نشانی ہے کپنگ فرائنگ فلیرنگ اوستیوپینیا ریکٹس کی نشانی ہے ایزی ہو گیا پھر ہمارے پاس ایڈینٹیفائی ریڈیولوجیکل ابنارمیلٹیز اس میں کون سی ابنارمیلٹی ہے بائی لیٹرل اوپیسٹیز ایک تو آپ کو ملیں گی اوبلیٹریشن اپ دی کاسٹرو فرینک اینگلز آپ کو جہاں وہ مل جہاں پہ ریبز کی ہڈی اور کارٹیلیج مل رہی ہے وہاں پہ گرڑ بڑھا ہے واقعی بائی لیٹرل پلیوری رفی ہے نیکاز کیا ہے نیفروٹک سنڈروم ہے سی الڈی نیکٹیو ٹیشو ڈیس آڈر اٹیوبر کلوسیز ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ فائیو یئر اوڈ بوائی ہے پریزنٹیڈ ایزی فیٹیگی بیلٹی فار دی لاسٹ ٹو یئر میسینیا گریبس کا کیس مجھے دلگ رہا ہے بائی لیٹرل ٹویس ٹھیک ہے میسینیا گریبس ایزی یہ ڈیگنوزز کیا ہے کمپلیکیشن کیا ہے مننگو میلو سیل ہمارے پاس یہ ہے کمپلیکیشن میں انفیکشن ہے مننجائیٹیز ہے ہائیڈرو کیپلیس ہے پریلیسیز آف دی لور لیمب ہے باول ہے بلیڈ ڈیسفنکشن ہے ہپ ڈیسلوکیشن یہ آل ریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب نیوریلٹیو میننگو میلو سیل ہمارے پاس آ جاتا ہے نا یہ دیکھو یہاں پہ گاہی کی طرح اگر وہ اٹھ رہا ہے کبھی اہشتہ اہشتہ پکڑ پکڑ کے تو گاہی کی طرح گاہی کی طرح گاہی سائن ہوتا ہے جسے ہمیں دوچنز مسکولی ڈسٹروپی کے کیس کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہ بھی پاسٹ کا کوسٹن ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھو ایچ بی بارہ چیہ اچھے ایچ بی سیرم میں یورن میں پی اچھے یہ ہے ٹھیک ہے الیومن دیکھو ٹو پائنٹ سکس گرام ٹھیک ہے سیرم الیومن میں تو وہ کہہ رہا کہ انکریز پفنس اراؤنڈ آئی ہے آئی کے پفنس شو کرتی ہے نفروٹک سینڈروم کو ریٹنین دیکھ لو باقی پریویسلی ویل چائرڈ تھا وان ویک ہسٹی اس کی فیبرائل علنیس کے ساتھ سٹیٹیڈ وید انچکٹیبل ایمپی سینین کے ساتھ انٹی بارڈک دییا پریزنٹیڈ وید مائلڈ نیک سٹیفنیس انڈ ہیمی پلیجیا سی اے سب کے اندر ہمارے پاس پروٹین ایٹی شوگر ہمارے پاس یہ دیکھ لو اور شوگر دیکھو کتنی کام ہے ٹھیک ہے اور پروٹین دیکھ لو ایٹی تک گئی ہو جائے ویسیز یہ ہے گرام سٹیننگ یہ ہے ہمارے پاس کیا ہوگا بیکٹیریا وہی ہے چینی کھا گئے اور پیسز کے اندر پروٹین سگریٹ کرتے ہیں میرے نیمونی کے باقی وہ کہہ رہے ہیں سب ڈیوریل افیوزن ہے برین اپسس ہے کرینیل لر پالسیز ہے سیجرز ہے اور سنڈروم آفین اپرپیٹ باقی یہ دیکھ لو گلے کے اندر دیکھ لو یا یہ زیادہ پکٹیر ہی میں دگھانے کیونکہ ویڈیو رسٹکٹ ہو جائے گی گریش میبرین میں ٹانسل وہ دکھا رہا ہے تو ہمارے پاس ڈیفتھریا کا کیس ہے ٹھیک ہے فرینجل ڈیفتھریا ہے سیمپل سی والد ہے اس کی وائے سے میوکارڈ ڈائیٹس ہے ٹاکسک پولینیورائٹس ہے برونکو نمونیا ہو سکتے ہیں مسلینیور سیپٹائٹس نیفروٹیک ہو گیا ٹیفتھریا انٹی تاکسن انٹی بارٹک ہو گیا پھر سٹرکٹ آئیسٹولیشن ہمارے پاس ہے کلائیاں دکھا رہا ہے ریکٹس کا کیس ہے فرائنگ کپنگ ہو گیا ہمارے پاس وائننگ ہو گیا آسٹیوپینیا سارے کا سارا ریکٹس کا کیلو وائٹیمن ڈ کیلشیم وائٹیمن ڈ ڈیپینڈنٹ ریکٹس ہے باقی مارے پاس کہ باس جاتا ہے وان ٹونٹی فائی ڈائی ہائی ڈاکسی کولیک لسی فرور بنتا ہے اس کے بعد اس کی ساتھ یوٹیلیزیشن ہو جاتی ہے وائٹیمن ڈ کیسے ٹھیک ہے یہ آپ نے وہ چارٹ لازمی دیکھ لیں احمی جسن کے اندر بنا ہوئے ہے یہ کرنی والے چپٹر کے اندر یا پھر ہاں نفروٹیک نفروٹیک آجا یہ نیوٹیشنل ریکٹس وائٹیمن ڈ ریکٹس کی بھی ٹائپ دی ہوئی ہیپیٹک بھی ہوتا ہے رینل بھی ریکٹس ہوتا ہے ہائپو فاسفی ٹیمی ہے پورا ٹیبل ایمزیسن میں بنایا ہویا ہے دیکھ لیں یہاں پہ صرف ٹائم ضائع کروں گا میں اگر یہاں پہ بتانا بیٹھ کے اچھا جی 1.5 کجی ویٹ ہے پریزنٹر کی ہے فوکل فیٹس کے ساتھ انویسٹیگیشن میں بلاڈ شوگر یہ ہے کتنا کام ہوا ہوا ہے دیکھو ذرا ٹھیک ہے سیرم کیلشیم دیکھ لو اور سوڈیم دیکھ لو ٹھوڈیم ٹھیک ہے نیم دی ڈائیگنوزیز ان کمپلیکیشن ہو گیا بی بی جو ہے ایک شکر پانچ اڑھائی کیلو سے بھی کم ہوگا تو وہ سمال پار گیسٹیشنل ایج ہوگا ٹھیک ہے نمبر ایک یہ بات ہوگی چینی اس کی کام ہے تو ہمارے پاس ہائپو گلائسیمک فیٹس آگیا ایزی ہوگیا باقی میٹرنل کاز میں ہمارے پاس کیا ہے کرونیک ویلیس لائک ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے ینگ میٹرنل ایج ہو سکتی ہے فیٹل کاز میں کرومسومل ڈس آڈر ہے کنجینیٹل انفیکشن ہے پلی سینٹل کاز میں ڈیکریز پلی سینٹل ویٹ ہے پلی سینٹل سپریشن اٹوین ٹیون ٹرانسویجن ہو سکتی ہے ہائپو گلائسیمیا ہائپو تھرمیا ہائپو گلسیمیا پولی سائتھمیا انفیکشن پری رینل اسویگز یا وہ سارے کے سارے ہوجاتے ہیں یہ سکین کو پینچ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیک کر رہا ہے ڈی ہائیڈریشن کو ایزی ہو گیا پینچ سکین میں دو چیک تھی ٹرگر ہیڈ ہاللہ اکبر یار روزہ کے بانوینے نیند آرہی ہے افتاری کیا گیا لیتھارجک انکانشیت ہوتے ہیں سمکن آئید ہوتے ہیں ناٹ ایبل تو ڈرنک آر ڈرنک آر ڈرنک آر پور لیئے یا پلس جو انا ویک ہوتی اور اپسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی یہ ٹیبل دیکھ لینا جار ایج ہے اس میں انفینٹ اگر ایک سال سے کتنا ہم نے دینا ہے اگر تو وہ ایک سال سے چھوٹا ہے تو پرسٹ تھرٹی منٹ میں ون آر میں دینا ہے تھرٹی ایمل پھر آگے سیونٹی ایمل اگلے پانچ گھنٹے میں لیکن اگر وہ بارہ ماہ سے پانچ سال کا ہے تو پھر پہلا جو بولس ہے وہ تھرٹی منٹس میں دے دو تھرٹی ایمل پر کے جی اور باقی جو ہے وہ اڑھائی گھنٹے میں ہم نے پورا کر رنگر لیکٹیڈ یا نارمل سے نہیں آپ اس کے اندر دے سکتے ہو باقی وہ کہہ رہا ہے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں بوٹل فیڈنگ کی ریپیٹیڈ جی آئیٹی انفیکشن ہے ریسپیریٹ انفیکشن ایکسپینسیو ہے دیفیکل تو مینٹین گوڈ ہائیجین ہم اچھے سے اس کی مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے ٹھیک ہے باقی انیکسپینسیو آویلیبل آل دی ٹائم کمپوزیشن آئیڈیل آف آر انفینٹ کے لیے ایموشنلی سیٹسفیکٹری ہوتا ہے اور نیچرل کنٹرسیپچن میں لیکٹو فیران گلیکٹوریا اور فینال کیوڈونوریا کے ساتھ ہمارے پاس باقی یہ ہے پیتلوجیکل پلموری لین شون اندی پھوٹوگراف پریمری کمپلیکس کمپرومائز بائی لیمف نوڈ لیمفیٹکس اند گون فوکس ٹی بی کے گیس میں ملتے پلموری ٹی بی میں ہیزی ہو گیا اور باقی نیومو تھوریکس اب ڈومینل وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی تو نیکسٹ ہمارے پاس سٹیشن 8 ہے جس کی کہہ رہا کہ پریویس لی جو ویل چائلڈ تھا اس کو ہسٹی ہے فیبرائل علنس کی انجیکٹیبل ایمپلس لگائی ہے نیکس ٹیفنس اس کی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب پروٹین کا لیول دیکھ لو شگر کا لیول دیکھ لو بیکٹیریوم انجائیٹس آلیڈیوم نے دیکھ لیا اس کو یہ تو ہوگیا دوبارہ کدھر سے آگیا یہاں سے شروع کرتے ہیں اس میں بیٹاوٹ سپارٹ آپ کو نظر آرہا ہے ویٹامین اے کی ڈیفیشنسی کے اندر ٹھیک ہے آئی کا آئی آ رہا ہونا جایی ہے سٹیشن ادھر کیا کر رہا ہے اب نارمیلٹی ویزیبل کون سی ہے اس بچے کے اندر لیفٹ لور لیمب جو ہے اس کی یہ فلیکس ہوئی ہویا ٹھیک ہے ٹو کے اوپر یہ واکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اپنی ٹوز کے اوپر جس کو اپر موٹر نیوران لی ہوتی اس کے اندر وہ ٹو واکنگ آپ کے پاس شو کرتا ہے ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سٹیٹک انکیفلوپیتی ہے پوسٹر کار مومنٹ باقی ملٹی ڈیسیبلینری اپروچ میں ہمارے پاس پیڈیٹک ہوگا فیزیو تھرپیسٹ آئے گا اککوپیشنل تھرپیسٹ آئے گا سائکیٹرک آئے گا آئے گا اور نیوٹریشنی آئے گا تاکہ یہ سب کھو ملا کر سکے سپاسٹی سیٹی کو ریڈیوز کرنے کے مسئل ریلیکسنڈ ڈیازی پیم بیکلوپین ہیرنگ لاؤس اور لیرنگ اور منٹل ڈیس آرڈر کو منیج کرنے گے اس حساب سے دیکھو ایک طرف اس کا فیس دیکھو اور دوسری طرف دیکھو بلکل سموث ہے اور یہاں پہ دیکھو رنگلنگ والا فیس ٹھیک ہے یہ والا تو فیشل نرپالسی ہے لاؤس آف دی فروننگ آف دی فور ہیڈ دیکھ لو کلوئیر آف دی آئی یہ والی آئی کلوز ہے یہ والی آئی کلوز ہی نہیں کر پا رہا وہ ٹھیک ہے لاؤس آف نیزو لیبیل فورڈ یہاں پہ فولڈ ہے یہاں پہ فولڈ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے باقی فورڈ پارٹیکل جہاں پہ کھائے گا یہاں پہ رک جائے گا وہ سیٹی نہیں جا پائے گا وہ باقی ساری بات ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب بار بار انفیکشن ہوگا تو میڈیا ٹیمپورل بون فریکچر پائیو مننجائیٹس انکفلیٹس ٹیبرکول مننجائیٹس اور یہ ساری کنڈیشن جو ہمارے پاس اس کی وجوہات منی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی ٹانگیں دیکھ لو یہ کیا ہمارے سویلنگ نہیں ہے ہیم ہیموفیلیا کا پکا پکا کیس ایکسلنگ ریسیلزی میں مطلب وہ ہلکا سا بھی چلتا تو اس کو بروزنگ ہو جاتی کیوپریسی بیٹیٹ وہ سائے اس کے اندر آپ جیز کریں گے پاسٹیف فائننگ کیا اس پکچر کے اندر اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں مجھے تو اگر یہ کلیر ہوتی تو بھی یہ پرپوری ریش ہے فیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور باقی آنکھ نظر آ رہی سب کنڈیکٹ آیو ہیماریج میں آ رہا ایڈیوپیتک تھرمبو سیٹوپینی پرپوری اس کی ڈیفرینشل ڈیگنوسیز میں لیوکیمیا یا پلاسٹک انیمیا کے کیس اندر دیکھا گیا سپوریٹی میئر میں آپ نے پریوینشن کرنا ٹرومہ سے ریسٹکٹ کرنا فیزیکل ایکٹیویڈی کو آوائیڈ کرنا انٹی پلیٹ میڈکیشن باقی آئی وی آئی جی ہے انٹی آر ایج ہے سٹیرائیڈل تھرپی آپ اس کے اندر دے دیں گے لنگز ہے تو ٹی وی سے ٹرپلیٹ انفیکشن ہے پلموری ٹی بی کا کیس بکا بکا ٹھیک ہے ٹرپلیٹ روٹ ہے سیکشل روٹ ہے نیڈل پریق ہو سکتی ہے ہائیجین نیڈیوٹیشنل کیا رہے سکریننگ آف دی فیملی ہے آج سو نیڈر پری آف اس اندر یوز کر سکتی باقی اگر گلے ہے ہمارے پاس ٹانسل نظر آر ان ڈیفتیری کا کیس ہے دیس کر جگہ دل کے اوپر افریکٹ ہے بائیو کارڈ ڈائیٹس ہو سکتا ہے ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے پولینیورائیٹس ہو سکتا ہے برونکو نمونیاں ہو سکتا ہے بچوں ہونی بات ہے یہاں دیکھو پروٹیڈ انلاجمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ممپس کا کیس ہے میزل ممپس روبیلہ کی ویکسین دی ملنگو ان گفلو میلائیٹس ہو سکتا اپی روبیلہ ہو سکارلیٹ کا انفیکشن ہو ٹائفائیڈ ہو ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی سکین کا انفیکشن ہے تھیما انفیکشوزم ہو گیا جس کو ڈرما آتی ہے اس کو یہ دیکھنے بھی پتہ جال رہا ہوگا کمپلیکیشن کیا ہو سکتا یہ سکین کی وجہ سے ساتھ مسکو کان کا انفیکشن ہو ہو سکتا ہے فیورو کا انفیکشن نمونیا ہو سکتا اوٹائٹس میڈیا ہو سکتا دماغ میں انکپلائٹس ہو سکتا ہے ہماریجک میزل ہو سکتا گیسٹو انٹائٹس ہو سکتا ہے اور سب ایکیوٹ سکلی ریزنگ پین ان سپلائٹس ہو سکتا ہے اچھا ہم نارمل فائننگ کیا ہے اس بچے کی اندر جا اس کے دیکھو بلکل لاک ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لاک جا ٹیٹنیس کی ہمارے پاس ٹیٹنیس نیو 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 سٹیپ آف منیجمنٹ کیا سیڈیشن دو فیڈنگ دو نرسنگ کیئر کراؤ انٹی ٹاکسن دو انٹی بائٹکس دینی ہے کیونکہ عموما دائیاں جو ہے نا اس کے امیلائکس کارڈ کے اوپر کوئی گاند گوبر لگا جاتی جسے ٹیٹنیس ہونے کی چانس تو انٹی بائٹنگ بنزائل پنسلین ہمارے پاس ایفیکٹیو ویڈیٹیو ٹیٹنیس کونسلنگ کرو فالو آپ کے اوپر لے جاؤ باقی فائیو ڈوز شیڈور اف ٹیٹنیس ٹرکس آئیڈ جو اپنے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ڈیلیوری کے اوپر ہو گیا اپ ای پی ای چارڈ یاد کر لینا نا ٹیفتیریا پلٹس اور ٹیٹنیس ٹرکس آئیڈ اگین یہ دیکھو لاغ جا ہے اور باقی اکڑی باڈی اس نے دیکھی ہوئی تو اسے بی کہتے ہیں رسوس سرکو جنرلائز پادم ہوتا ہے ٹرکس نیو 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 ٹورم کی اندر سیڈیشن فیڈن انرسن کی ہو گیا انٹی ٹوکس ہو گیا باقی بچہ دیکھو مائل سٹون والی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے میں فور سے ایٹھ ویک کا جو ہے ہمارے پاس ڈیویلمنٹل ایج یہی ہے بچہ وہ دیکھنے گراس موٹر ہمارے پاس دیفرنٹ فیڈ اف ڈیویلمنٹ کون سی ہوتی ایک تو گراس موٹر ڈیویلمنٹ ہائن موٹر ہائن سپیچ اور باقی سوشل بیہیویر باقی یہ جو سائن ڈوچن مسکل ڈیسٹوپی کا کیسہ سی پی کے ایم جی مسل بائی آپسی جی لوگ خاص طرح پروٹین جی مل جائے گی باقی دل کے اندر مسائل آئیوٹک ریگرگیٹیشن آئیوٹک وال کے اوپر اس نے ہیڈ لائن کی ہوئی ہے تو وہاں سے ریگرگیٹیشن ہو رہی آئیوٹک ریگرگیشن ریومیٹک فیبر ریومیٹک والویل اور ہارڈ ڈیز کے کیسے ہائی والیم بانڈنگ پلس مل سکتی ہے ورکری ریگر فائٹنگ میں لیٹرل اور ڈاؤنور شفٹنگ آف اپکس بیٹ ہو سکتی ہے مفل ہارڈ ساؤنڈ ہو سکتی ہے ارلی ڈائیسٹوڑنگ مرمر آپ کو دکھنے میں مل جا سکتا ہے پھر کارڈیو ویسکولر سپازم کیسے اندر وہ کہہ رہا کہ ایک سرے کے اندر ہم نے سائنوٹک انفینٹ ہے تو ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھ رہا آپ کو ایک بوٹ کی طرح جو آرمی والا دوسرہ آپ کو یہ بوٹ کی طرح ہارڈ نظر آل تیٹرالوجی آف فیلٹ کے اندر ہوتا ہے یہ آپ کا میڈیسن کا بھی کوسٹن یا پیڈز کا کوسٹن آیا ہوا ٹھیک ہے نیرو پیڈیکل ہو گئے تیٹرالوجی آف فیلٹ کے اندر باقی نیوٹیشنل اور ہائیجینک کو یہ رہا سکتی ہے مینٹین کریں باڈی ٹمپریچر کو باقی ساری باقی نارو فائننگ اس کے اندر کیا ہوگی کلبنگ آپ کو نظر آ رہی سینوٹک سپیل نظر آ رہا ٹھیک ہے تو سارے کلبنگ سپیل ہے اور تیٹرالوجی آف فیلٹ کے اندر ہمارے پاس دیکھا گیا تو نیوٹیشنل ہائیجینک ریکوائرمنٹ ہے مینٹین کرو ہائیٹریشن مینٹین باڈی ٹپریچر ٹھیک ہے اور مینٹین ایسپیریشن کار رہا فیلوٹ کاؤ تھریکو سٹنسیز کر رہا پیلیورل ٹیب کر رہا ٹھیک ہے ایوییشن آف پیلیورل افیوزن کیلئے ہم نے کرنا ہے تھرپیوٹی ٹرین افیویرل افیویرل افیویرن پیشن ریسپیری کمپرومیز لوکل سکین انفیکشن بلیڈنگ اور میکنیزم وینٹیلیشن میں ہمارے پکچر میں کیا شو کر رہا یونی لیٹرل وین کین لیشن جینا وہ دکھا رہا باقی زیادہ نہیں چل رہا اچھا یہ کیا کر سی پی آر کر رہا بچے کارڈک کمپریشن رانگ ویڈ بیگ ماسک وینٹیلیشن ہو گیا چائل ہارٹ جب سکسٹی سے کام ہو یہ نیو نیو ٹالوجی والا چپٹر کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے دیکھ لیں انشاءاللہ سارے کلیر ہو جائیں گے چسٹ کانٹینیوز کرنی ہے ریپ فریکچر ہو سکتی ہے اپی دیوریل ہمتوما مر رہی رجیز ہو سکتی ساری باتیں ہم نے دیکھ باکی یہ دکھا رہا ہے بیگ ماسک وینٹیلیشن آپ کو ریسپیریشن ہارٹ ریٹ اور کلر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے اور سپیسیمن کون سا جی بون میرے اسپیریشن نیڈل ہے ہمارے پاس دیگنوسٹک ایویلیشن ان پین سائٹوپینیا کے کیس کے اندر ہم نے ڈیگنوسٹیز کرنی ہے در ہی بون تب ہی لیں گے جب ہمیں ڈیگنوسٹ کرنا ہوگا کوئی پیپینٹ سائٹوپینیل لیمفوما سٹوری ڈیزیز یا اس طرح جیتنی بھی چیزیں وہ دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے باکی یہ پیٹ کے اوپر جانا پیریٹونیم کے اوپر سارا پیریٹونیل ٹیپ پیریسٹنسز جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹک فلیوٹ کی ایوییشن کرنے کے لیے ہمیں یوز اتھ تھیرپیوٹی ریموویل اف اسٹیٹک فلیوٹ ہو گیا ہے انفیکشن آف دی اوپ ڈیویل وال ہیمو دینمیوکلی آنسٹیبل جو چیزیں ہوتی ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھا گیا ہوئے ہوئے لیفٹ ماس کی لیئے سپائنل کارڈ ماس ہو یا لوکل سکین انفیکشن ہو تو اس کے اندر آپ اس کو پلیز نہ کیجئے گا یہ ہے آئیوی کینولا بلو کلر کا ویسکولر ایکسیس ایمبرجنسی سیچویشن میں ایڈمنیسٹریشن آف دی فلیوٹ ایلیکٹر لائٹ دینے کس کو نہیں بتائی بلڈ کی سیمپلنگ جانے کیلئے اس کی بار بار ڈالیں انفیکشن ہو سکتا ہماتوما ہو سکتا وینس پلسی باقی بچوں مالی ہے ساری تو یار نیکسٹ ہمارے پاس یہ دکھا رہا ہے یہ پیسر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے یہ انہیلر لگا ہوا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہر اگزیمینر اس کے بارے میں پوچھتا تو بچوں کے پیڈز کے وارڈ میں یہ بت ہے عمومن یوز کہاں بھی ہوتا ہے جن کو دمہ ہو ٹھیک ہے سائنو سائیٹس کے کیس میں بھی عمومن یوز کر لیا کرتے ہیں اوٹو اکسیجن انہیلر سال بیوٹا مور اس کے اندر ہوتی 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 ایڈوگیٹ ہیڈریشن دینی انٹیباتک دینی وہ ساری ساری ایٹ منت اوڈ بھائی جس کا ویٹ ہے سیون پوائنٹ ایٹ کیج پریزنٹ کیا گریسپنگ رسپیرشن میں ٹھیک ہے سٹیپ آن منجمنٹ کیا کرنی ہے ایر وی بری سرکولیشن ساری پاس پیپر کے کوسٹن ہے اگر نیونیٹالوجی پارے چپٹر نے اس کو رٹا لگا لینا اگر سکسٹی ہے تو کارڈک مساج کرنا دو منٹ تک پھر کہہ رہا ہے ایڈنٹیفائی انسٹرومنٹ اب انسٹرومنٹ نہیں دکھایا انڈو ٹریکیل ٹیوب دکھائی ہوگی کب کب دینی ہے اگر آرٹیفیشل وینٹیلیشن دینی ہو ٹریکیل لواج کرنا ہو یا سرپیکٹنڈ ایڈمنیسٹر کرنا ہو یا کمپلیکیشن ہو اس کی یہی ہے کہ بار بار کرنے سے انفیکشن ہو سکتا ہے ہیمریج ہو سکتا ہے ریپچر ایئر لیکیج ہے یا لیرنگس لیرنگیل سٹینوسیز ہو سکتی ہے میکروسومیا کا چیلڈ جو ڈیابیٹک مدر ہوتی ہے ان کے اندر دیکھا گیا برث اسفکزیا برث ٹروما ہائپو گلائسیمیا ہائپو گلسیمیا ہائپو میگنیسیمیا رسپیریٹی ڈیسٹرس آر ڈی ایس میں ہائپر ٹروپک کارڈیوم بائیوپیتھی ہو سکتی ہے باقی بوریسائیتھیمیا اور باقی سیمپل چیزیں یہ دیکھو بچے کے ہیڈ پہ سیپلو ہیماتوما دیکھ تو نہیں رہا لیکن شاید پکچر کلیر ہوتی تو ہمیں دیکھ جاتا سیپلو ہیماتوما میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انیمیا کمپلیکیشن میں یہی ہے انیمیا ہائپر بیوری بینیمیا یا کرنیک ٹیریس ہو سکتا ہے باقی کارڈیز یہی ہیں ٹرومیٹک کارڈ ہو سکتی ہے مطلب اس نے ایک سکشن کپ لگوایا ہے ماں نے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیج آف لیور کے اوپر اس کے اندر ہو سکتے کاغویزیشن باقی کانسلنگ 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 دکھا رہا ہے ہمارے پاس بی بی ہے انیبل تو موو ہیز لیفٹ آرم یہ والا آرم ہم وہ مووی نہیں کارپا رہا ایرز پیرالیسیز کے لیو اپر کارڈ آف بریکیل پلیکسیز کی انجری ہو گیا برث کے دوران سی پائیو سی ہمارے پاس ہنجری ہو گیا اناٹمی کا کیس نہیں سارے سی 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 سکل کا نکالتے 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 ہماریجز ہماریجز سارے کوٹ کر دیجئے پھر پریویس لی ہیلدی فور یا ای فی برائیل کانسلنگ چائل گم بلیڈ اور ملٹیپل بروزیز ڈی لی ملٹیپل بروزیز ملٹیپل ملٹیپل بروزیز ملٹیپل بروزیز سی چار سالہ بچے پلیٹ لیٹ لیٹ نور پی ٹی نور اچھا یہ ہمارے پاس دکھا رہا ہے ایک یہ ایر دکھا نیومو پیریٹوریوں کا کیس ہے کن کیسیز میں ہوتا ہے اگر پری میچورٹی ہو اسفیکزیا ہو انٹرل فیڈنگ ہو جہاں جہاں تیر لگے ہیں بس وہاں پہ گور کرو آپ کو سارا سینریو پتہ چل جگہ گیسٹک اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ سٹیپ ہاں منیجمنٹ کیا ہے ہمارے پاس گیسٹک ڈرینیج کر لو بائی پاسنگی ٹیوب مینٹین کرو فیلیوڈ کو الیکٹرلائٹ کو سسٹیمیک انٹی بائٹی کے دے دو منیٹر کر دو پری میچورٹ بی بی ہے ریڈیو گراف دکھایا گیا گیا گراؤنڈ گلاس کے پیرس کے اندر ای تنک وہ کوئی نہ کوئی شوکیا ہوگا اور کارڈک شیڈوز جو ہے نا وہ نار ڈسٹنکش ہے یا ایڈوپیٹھیک آہ آر ڈی ایس ڈسپیریٹ ڈسٹرنس کیونکہ وہ بچہ تھرٹیت ویک کی اوپر پیدا ہوا تو یہ سارے کے سارے آپ کو پل جائیں گے پھر کہہ رہا ہے انویسکیشن کے اے بی جیز کرالو سیپسیز کی سکرین سی بی سی سی آر پی اور بلڈ کلچر سمپل بات ہے کوئی اتنی ہے ہی نہیں اس میں پھر ہے جی سیریورس پائنل فلوڈ کی فائنڈنگ ہے بارہ ڈیز اولڈ بی بی ہے فیور ہے اس کو اور ملٹی فوکل فیٹس آ رہے ہیں اوکے ہو گیا پروٹین اس کا یہ ہے گلوکوز بہت کم ہے تی ایل سی یہ ہے گرام نیگٹیو ہے اور کلچر بھی نیگٹیو ہے اور فیور کے اندر ملٹی فوکل فیٹس بھی ہیں اور اس کو ٹھیک ہے اس کو ساتھ میں جھٹکے بھی لگ رہے ہیں اور فیٹس بھی ہیں اور ٹویلڈ ڈیز اولڈ ہے تو اس کے اندر موس کاملی کہہ رہا ہے پائو مننجائیٹس مننجائیٹس کا کیس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر گلوکوز ایک ہو کتینا کاملی ہے بیکٹیریل مننجائیٹس کا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ گلوکوز انتہائی کام ہو چکا اور پروٹین بہت زیادہ ہو چکا بطلب بیکٹیریہ کا کرتے ہیں گلوکوز کھا لیتے ہیں اور اپنے فیسیز میں پروٹین ریلیز کر دیا کرتے ہیں سیمپل پاسٹ کا کوئیسن ہے چھے کمپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں دماغ پر ہیٹرو سپلیس ہے سینڈوم اپ اپ اپرپریئیٹ انٹی ڈیریٹک حرم سب ڈیوریل ایم فی ایم مینٹل ریٹارڈیشن سیریبرال پالسیس بلائنڈنس اور ڈیپ نیس سارے کی ساری اپ لیک دیں یہ کیا ہے بلڈ پریشر میرمنٹ بی بی پریٹس ہے سویگنو فونو میٹر اس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر میرمنٹ کے لیے ہوتا ہے ایکیوڈ گلو میرولو نفریٹس کے کیا جز میں کہہ رہا ہے ہائیپرٹنشن کنگی بجائے میں گھردی کا مسئلہ ہے ایکیوڈ یا کرونک گلو میرولو نفریٹس ویزی کلو یوریسر ریفلیکس ہو سکتا ہے رینل آرٹری سٹینوزیز کوکٹیشن آف ایوٹا کوشنگ سینڈروم اور کنجینٹل ایڈینل ہائیپرپلیزیہ ہو سکتا ہے چار کمپلیکشن کیا ہائیپرٹنشن چائل میں ہائیپرٹنسیو انکیفلوپیتی ہائیپرٹنسیو کاڈک فیلیر سیریبرو بیسکلی لیکسین یا ہائیپرٹنسیو ریٹینوپیتی ہو سکتی ہے باقی بغیرہ تھری یئر اولڈ سرکمس سائز بوائی ہے تھری اپیسوڈ آف یوریلی ٹریک انفیکشن ان دی پاسٹ وان یئر میں تو انویسٹیگیشن کیا یورن کمپلیٹ کروالو میڈ سٹیم یورن دیکھ لو یورن کلچر کروالو نمسہ سکین کر لو یا رینل فنکشن ٹیسٹ کر رہا ٹیٹمنٹ کیا ہے ایکیوٹ اپیسوڈ میں پھر انٹی بائیٹی کا پور فیلیکسی کے انٹی بائیٹکس ہیں اور باقی سرے سپٹران کوئی مشکل نہیں ہے باقی کہہ رہا پانچ ماہ کا اولڈ انفینٹ ہے ہیلتھ یونٹ میں آیا ہسٹی ایک کاف کی ڈیفکلٹی بریتھنگ افاردی ٹو ڈیز میں ہارٹ ریٹ ایک سو دس ہے ریسپا ریٹی ریٹ ففٹی ایٹ ہے تمپریچر یہ ہے کلاسیفائی کرنا ہے اکارڈی ٹو ای آرائی منیجمنٹ میں سبیر نمونیا جو ہے جناب اس کو ہو چکا ہے نمونیا کے لیے وہ پراپر چارٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پرویز اکبر کے اندر اس کے اندر آپ نے جا کے دیکھنا ہے کس کیٹیگری اس کے اندر یہ فال کر رہا ہے تو یہ جناب سبیر نمونیا میں ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بریتھنگ بہت زیادہ ٹوانٹ ففٹی ایٹ پر منٹ جسٹ امیجن ٹریٹ کیسے کریں گے ہوسپیٹر ریفل کرو بنزائل پینسلین انٹی پائرائٹک پیرسیٹامول سیل بیوٹامول انٹی ملیریل جو ہمیں دے جائیں گے اچھا جی ایک سالہ بوائے آیا ہے ویٹ اس کا چھے کے جی ہے ہسٹری ہے اس کو بخار کی بیس دنوں سے اور فیٹس ہو رہے ہیں فرام دی لارت سری ڈے انکونشیس ہے ہی اس ناٹ ویکسینیٹڈ ہی اس گرینڈ مدر ہی اس کرونک کاف ہے پرانی خانسی اس کو چال رہی ہے تو یہ ٹی بی کا کیس ہے ہی اسی ایر سٹراؤ پریز ٹی بی والا کیس سارے کے سارے دیکھ لیں پروٹین بہت آداؤ کا شگر بہت کام ہوگی انٹی ٹی برکولر تھراؤ پی آپ نے دے دینی ہے اس آئی ٹیز کا کیس آرہ ہے شائنی ابڈومینا پرو ٹی برینڈ تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ڈیفرینشل لائی گنوسیز میں یہی ہے کہ ہمارے پاس ابڈومیل ٹی بی کرونک لیور میں یا ملگنسی لیمپوما کے کیسز گندر ہمارے پاس دیکھا گیا تو سٹیپ آف ٹریٹمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے فلیوڈی ہے سارٹ رسٹکشن کر لو نیوٹیشن ریابیلیشن کر لو کی بہت ذرا پیس کریں پر کی ہے بہت عجیب سا ایکسری ہے کیا اس کی فائننگ ہوگی کی میں وہ کہہ رہا ہمارے پاس ہے ڈینٹل کیریز ہو سکتی ہے پور اورل ہر جین یہ تو نہیں ہے ڈینٹل کیریز کی ڈینٹل کیریز ہے یہ نہیں کوئی اور ڈائگرام ہوگی دانت اس کے یہ ہے نا ڈینٹل کیریز کی پھر کہہ رہا ہے کہ ایکزیمن کیا فوٹوگرامیں اب اس میں سٹیشن سکس میں کدھر آیا سٹیشن سکس رائٹ سائیڈ پلیوریل افیوجن اچھا اس کا جو ہے نا یہاں پہ جو اس نے ڈائگرام دکھائی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہو شاید نہیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پلیوریل افیوجن کیسے ہوگی نہیں آرہی فٹے نہیں ہو رہا مگیلو بلاسٹک انیمیا اچھا ایک کیسیز بات دیکھ لو مگیلو بلاسٹک انیمیا کہ آ سکتا ہے فولیک ایسیڈ ڈیفیشنسی اور اورل فولیک ایسیڈ ہم نے دینی ہوتی ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کے اندر ہم نے ایک تک فولیک ایسیڈ دینی ہوتی ہے یا پھر اگر کس کو مننگوں مائل حسیل ہے وہ سارے کے سارے ہم نے دیکھنے ملری شیڈو بوت لنگز آپ کو آ سکتا ہے ایک سرے میں یہ ایک سرے ہوگا جو انہیں ابھی اویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے پلمانری ٹی بھی باقی ایٹی ٹی آپ نے اس کے اندر کیا اس کے اندر دینی ہوتی ہے باقی فائنڈنگ کیا ہے ایک سرے میں اچھا یہ والی دکھا رہا ہے کوئی نہ کوئی فائنڈنگ ٹھیک اس کے اندر ہمارے پاس ہوگا باقی اور کیا ہے مورو ریفلیکس کس کے لیے یار پکچر اس کے یہ والا اس کے لیے مورو ریفلیکس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوگا فریکچرڈ گلیبیکل بریکیل پلیکسز ہیمیٹومی آیسیز ہو گیا ہیمی پر آیسیز ہوتے ڈسفنکشن آف دی برین ہمارے پاس ساری کی ساری وہ دکھا رہا ہوگا انفینٹو میٹر ایک تو آپ کو پتا ہونا جائے اس کی لینٹ یہاں مطلب ایک سٹریچر سا ہوتا ہے یہ والا انفینٹو میٹر اس کو ہم کہتے ہیں انفینٹو میٹر ٹھیک ہے تو یہ انفینٹو میٹر یاد رکھ لینا اور لینٹ آف دی انفینٹ جات کرنے پہلے سب سے پہلے اس کے شوز کیپ ریموو کرنے جو اس کا کمبل آبو ریموو کرو پٹ دی بیبی ان سپائن پوزیشن سیزہ لٹھاؤ ہیڈ کو فرمیلی پلیسٹ کرنے انگیزی ہیڈ بورڈ باقی اسسٹ کرنے کیپ دی بیبی ان موبائل رکھنا اور ہمارے پاس نوٹ کرنے ریڈنگ آف سکیل میں تو یہ مطلب یہاں پہ اوپر آپ نے ہیڈ رکھ دینا یہاں پہ اس کے فیٹ ہو گیا اس کے باقی کمبل شبل اتار کر ٹوپی اس کے بوٹ اتار کر اس کو جانا وہ مئیر پرمیٹ کر لینی ہے باقی ایٹی ڈی کے بارے میں اس نے کوئی اچھ بتایا ہوا ہے اور ایک آدھ کیس ہمارے پاس اور کس یہ ایٹی ڈی انٹو ٹیکل ٹیوب کے بارے میں آگیا سپرا وینٹیگولر ٹیکی کاڈیا کوئی ای سی جی کی شاید اس نے ڈائگرام دکھائی ہو یہ والی ہے ٹھیک ہے سپرا وینٹیگولر ٹیکی کاڈیا کا کیس ہمارے پاس دکھا دیا میڈکیشن میں ایڈینو سین دے دو گے ٹرانس ایسو فیجیل ایٹیل پلیسنگ دے دو گے اور ویگل منوورز آپ نے کرنی ہے باقی ڈی سی کاوڈیو برجن آپ کر سکتے یہ پاسٹ کا کوئیسن ہے اور ٹرنٹ سینڈروم کا شاید کوئی کیس آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ٹھیک ہے ٹرنٹ سینڈروم کے بارے میں اس نے بات پوچھی ہوئی ہے باقی ایٹی ڈی کا بھی ہمارے کر لیا یہ والی انڈرو ٹیکل ٹیوب ہے ٹھیک ہے بٹوین ٹی ٹری اور ٹی فور کے درمیان میں پلیس کرنی اور نیومو تھریکس گلوک ہے گلیکٹو سینیا کمپلیکیشن میں ایکولائی سیپسیز ہوئی ہے یہ کس کا کیس آیا ہے اس کی پکچر ہی نہیں دیئی ہو ڈوچیز مسکولو ڈیسٹروپی کے بارے میں جس کے اندرے گاور سائن پوزٹیز تھا اس کے اندر ہم نے مسل کے انزائم دیکھنے ہیں مسل بائی آپسی کرنی ہے الیکٹرو بائیوپیتھی کرنی ہے سی پی کے اور لیکٹریٹ ڈی ہائیڈو جنرز یہ پی ڈی ایف آگے پیچھے ہیں سارے کے سارے پاس گزارا کرو آچھا جی آٹھ سال اب ہوایا ہے کمپلین ہے پروگریسیو لی انکلیز ڈیفیکلٹین واکنگ ہے وہ ہی ڈوچیز مسکولو ڈیسٹروپی کا کیس مطلب اس نے آنسر اوپر کر دیا یہ والا ٹھیک ہے ڈوچیز مسکولو ڈیسٹروپی کا سارے کا سینیریو جہاں پر ایکسپلین ہو گیا پھر جی آرہا ہے بچہ آیا تین دے ہسٹی اس کی ڈائریا کیا سٹول اگزامینیشن میں اعمل کیا پی ایچ اس کی کام ہے پوزٹیو ریڈیوسنگ شوکر ہے سمپل سی بات ہے اس کو جو اگر ڈائریا آ رہا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا لیکٹوزین ٹولیس پیرینل ریش ہوگا تو اس کو ہمارے لیکٹوز فری ملک دینا ہوتا ہے سمپل ہے اچھا جی پھر کوئی بچے کی پکچر آئی ہوگی جہاں پہ یہ کلیفٹ پیلٹ ہے لپ اس کا ٹھیک ہے صرف پیلٹ خراب ہے تو کلیفٹ پیلٹ کا کیس ہمارے پاس ہے اس کے کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے سپیچ دیفیکٹ ہو سکتی ہیں تو ہم نے ایک سال سے پہلے پہلے جانا اس کا سرجری کر دینی ہوتی ہے باقی یہ ڈائلیسز ہو رہا ہے پیریٹورنیل ڈائلیسز جانا ہمارے پاس ہو رہا ہے باقی یہ کیا دکھا رہا ہے ایک سرے کی فائننگ کی اندر یہاں پہ ایفیوزن مجھے ہوتا ساری دیکھ رہی ہے رائٹ لنگ کی اندر باقی آپ دیکھ لیں اس کا بزیز کے لئے روگت ہو پھر کنڈکٹ کرنا ہے پھر وہ کیا رہا ہے انفیکشنز ڈیزیز کے اندر ڈیفرینٹ میتھڈ ٹو پریونٹ نیو نیٹل سی ٹیٹنس کو بچانے کے لیے ایک تو ڈیلیوری جو ہاؤسپیٹل میں کروانے چاہیے ایسپٹک ٹکنیک یوز کرنے چاہیے سٹریلائز انسٹرومنٹ یوز کرنے چاہیے ہیں لیلین جو بھی آپ چادرے شادر یوز کریں فائیو ڈوز ایمیونیزیشن شیوڈول دیکھنا سیڈیشن، فیڈنگ، نرسنگ، آپ اس کے اندر کریں گے انٹی ٹاکسن دیں گے انٹی بارٹک بنزائل پنسلین کانسلنگ کریں گے اور فال اپ کریں ہی ایک دفعہ یہ نہیں کرنی تھی اور ایک پیڈز کی آپ نے ایسی کر رہی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ